منیپور اشانت ہے ڈلی کی سرکرہ کھاماؤں سے اور سری راہل جی کے اس پریاس کا ہم سمرتن کرتے ہیں اس سے وہاں کے ٹوٹے ہوئی دلوں کو جوڑنے میں آسانی ہو گئے راہل گاندی نے یہ بھی کہا منیپور سے کہ آج جو منیپور کی ستیتی ہے اس کے لئے بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو پارٹ سالہ ہے وہ جمعیدار ہے ان کی پریوک سالہ کی وجہ سے یہاں پر نفر پھیلا ہے اور ہنسا بھی میں راہل جی سے سہمت ہوں کہ وہاں دیبھین ورگوں میں خاص طور سے مہتیر ککوی سماج کی بیچ میں جو بیمنس بڑھا ہے اس کے لئے باقی سرکار اور بھارت جنتہ پارٹی کی نیتیا جمعیدار ہے پارٹی کے راستے اندیک ملک آج ان کھڑ گئے کہہ رہے ہیں کہ وہ پدھان منتری سمندر میں گھومتے رہتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو سکھ رام نام جبتے ہیں اور بگل میں چھولی رکھتے ہیں بی جی پی کے طرف سے بھی سر پرتکریہ ہے نکل کر آ رہی ہے آترا پر کوئی کہہ رہا ہے کہ 1984 کے دنگا کے لئے نیا یادرہ نکال گیاں کیا آپ راہل گانڈی کسی کا کہنا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے تمام کی اندری منتریوں کے طرف سے بھارت جنتہ پارٹی کی یہ آپتیاں افسوس جنک ہیں نہ اب 1984 ہے نہ یہاں ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں یہ بھارت کے ایک ہی کرن کے لئے ہے یہ رائے نیتک افسر وادیتہ کا یگ ہے ستہ کے اردگرد جو چپکے رہنے والے لوگ ہیں وہ ایسے سموں پر دل بدل کرتے رہتے ہیں جب چناؤں قریب ہوں اس میں کوئی اثری نہیں ہے ایک بڑی بات یہ ہے سر کہ مالدیپس کے دیچ اور بھارت اور مالدیپس کے دیچے جو لگتا ہے ماملہ بنا ہوا ہے وہاں کے راشت پتی ہی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ماہ سے پہلے بھارت اپنی وہاں سے سینہ ہٹا دے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس طرح کی جو گھٹنا کرم مالدیپ میں ہوا ہے وہ افسوس جنک ہے وہ بھارت کا پشتینی مطر راشت رہا ہے وہاں کے گھٹنا کرم پر ہم افسوس میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ رشتے جو ہیں بھارت کے وہ دن پر دے دن خراب ہوئے ہیں کوئی سمیں تھا جب بنگلہ دیز نیپال کچھ حد تک پاکستان شری لنکا مالدیپ کے ساتھ ہمارے بڑے سوہات پہنڈ رشتے تھے دربھاگ ہے کہ اس دور میں لگ بھگ سبھی پڑوسی ملکوں سے ہماری دوری بنی ہوئی ہیں سرکار کو کوئی آپ راہ دینا چاہیے ہیں اپنی طرف سے سرکار اپنے طریقوں سے منتر مقد ہے اور انہیں کسی کے پرامرس کیا سکتا ہے